بتانے سے پہلے سوال پوچھنا اور سوال پوچھنے کے بعد جب تجسس پیدا ہو پھر جواب دینا اس سے انسان کا ذہن پرپیر ہوتا ہے آنے والے نولیج کے لیے بغیر کیوریوسٹی کے انفرمیشن بینفیٹ نہیں دیتی بینفیشل نہیں بنتی اوورڈوس ہو جاتا ہو اوورفلو ہوتا کیوریوسٹی اگر ہو تجسس ہو پیاس ہو تب جب دیا و علم اس کے اندر زیادہ فائدہ ہوتا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ملغیبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے قالوا اللہ و رسولہ اعلم صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَحَ تیرا اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ ایسے طور پر کرنا کہ اسے برا لگے تو آپ نے پہلے کیا کہ ڈائریک نے کہا غیبت یہ ہے کہ مسلمان کا تذکرہ برے طور پر کیا جائے آپ نے کیا کیا پہلے سوال پوچھا بتاؤ غیبت کیا ہے جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں صحابہ جان رہے پھر کچھ سکانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں اللہ رسول بہتر جانتے ہیں کہا کہ اپنے بھائی کا تذکرہ اس طور پر کرنا کہ اسے برا لگے قیون حدیث ایسی ہے جانتے ہو مفلس کون ہیں مفلس وہ ہے جس کے پاس دینا ہو دیرمنا ہو میرے امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اتنی نمازے روزے زکاة صدقات لے کر آئے لیکن کسی کا حق مارا تھا کسی پہ ظلم کیا تھا گالی دیتی تحمد لگائی تھی اور تکلیف دیتی عذیت پہنچائی تھی اور پھر قیامت کے دن کیا ہوگا لوگ آئیں گے اور اپنا حق مانگیں گے دینا دیرم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا نیکیہ دینی پڑیں گی نیکیہ ختم ہو گئی ان کے گناہ اس پر ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا مفلس یہ ہے کنگال کنگال ہے کیونکہ اس نے کچھ کردے کر کے رکھے ہوئے تھے اس کو وہاں قیامت کے دنوں کرد کیا کرنا پڑا پھیڑنا پڑا ادا کرنا پڑا کنگال ہو گیا سب کچھ کاما کیا این ضرورت کے وقت میں کنگال اصلی کنگال یہ ہے تو سوال پوچھا جواب دیا تو اس طرح سے بچوں سے جب آپ ان کو تعلیم دیں پہلے ایک question create کریں اور اس کے بعد ان کو try کرنے دیں غلط جواب پہ ڈانٹے نہیں غلط جواب پہ ڈانٹے نہیں انسلٹ نہ کریں ہاسے نہیں اس کے اوپر وہ آگے try نہیں کرے گا ایک بار انسلٹ ہونے کے بعد تو آپ کیا کریں اس کو بولنے دیں اور پھر اس کے بعد میں مانگی سے دو تین بچے آپ کے ہیں سب سے پوچھیں بتاؤ اللہ ایک ہے کہ دو اللہ ہر جگہ یہ عرش پہ وہ try کر رہے ہیں اللہ دل میں ہے کوئی بول رہا ہے کوئی بول رہا ہے اللہ تعالی ہر جگہ ہے کوئی کچھ اور بول رہا ہے تیسرے آسمان پہ کچھ بھی بول سکتا ہو اس کی مرضی پہلے آسمان پہ اپنے گھر میں ابو ہے نا اپنے گھر میں کچھ بھی بول سکتا ہو بچے باپ کو خوش کرنے کے لیے اندھے نے جواب آپ کا بھی دماغ کام نہیں کرے گا یہ کیسا کیسا سوچائے تو سب سے اچھا سب سے بڑا کون تو بچے ایسے بولتے ہیں ابو آپ ایسے بولتے ہیں بچے بولیں بچے آپ ہے آپ تو اس کو معلوم سب سے بڑا یہی اس کے سامنے تو اس کو سوال پوچھتے ہیں کہا نہیں میں نہیں ہوں سوچو اور سوچو اور سوچو ان کے اندر کیوریوسیٹی پیدا کرنا اور اس کو انجوائی کرنے لگانا ان کو علم کو دین کی بات کو پھر وہ بولنے کے بعد سب تھا گئے نہیں اب ہم کو نہیں معلوم بتا بتا بس اس کے بات بتایا اس کو کون ہے اللہ سب سے بڑا ہے جس نے سب کو پیدا کیا سا کر دیکھتا پھر ایک دوسرے کو بولتے پاگل تیرے کو نہیں معلوم یہ سب اس کو دیکھنا اور ان کے ساتھ اس کو خوش ہونا علم کے اوپر ہے ان کے اس میں انوال ہونے پر خوش ہونا یعنی کہ ڈانڈا پٹ کے ڈنڈا سر پر مار کے بولنا سکھ نہیں تو چھانم میں جائیں گا نہیں ہے انسلٹ کر کے بچہ ہی بول رہا مار اللہ ایک ہے تو مار رہے کیوں اللہ ایک ہے تو تو مطلب اس کے ذہن میں کیا آ رہا کہ دین مار ہے ڈنڈا ہے ایک دم دین کا مطلب ڈنڈا ایسا اس کے ذہن میں ڈار رہے آپ نہیں تو سوال پیدا کرنا تجسس پیدا کرنا پھر ایجوکیٹ کرنا پیاسہ کرنا پیاس بجھانا ایسا کرنا امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے حدیث نمبر دوہزار بانسو نواسی اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ وہ کیا عمل ہے جس کے ذریع سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے خطاہوں کو مٹاتا ہے ترجعات کو بلند کرتا ہے بتاؤں عمل تم کو قالو بھلا یا رسول اللہ صحابہ نے کہا ضرور اللہ کے رسول بتائیے ہم کو ضرور بتائیے قال اسباغ الوضوء علی المکار مشقت تقلیف کراہت کے باوجود وضوء کرنا پورا پورا وضوء کرنا کامل وضوء جیسے سردیوں کا وَقَثَتُ الْخُطَى الْمَسَاجِدِ اور مسجد کی طرف خوب خوب قدم اٹھانا دور سے چل کے مزید جانا وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا فَدَالِكُمُ الرِّبَاتِ فَدَالِكُم الرِّبَاتِ فَدَالِكُم الرِّبَاتِ یہ رِبَات ہے یہ رِبَات ہے یہ رِبَات ہے رِبَات کس کو بولتے ہیں اسلامی سرحدوں پر مسلمانوں کی امت کی حفاظت کے لئے پہرے داری کرنا ہر وچو کرنا رہ کے نگرانی کرنا کہا کہ یہ رِبَات ہے تو تین چیزیں آپ نے بتائیں اور کہا پہلے کیا کہا کیا میں تم کو بتاؤں کہ وہ کون سا عمل ہے جس پہ اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے درجات کو انچا کرتا ہے ان میں شوق پیدا کیا شوق پیدا کرنے کے بعد ان کو بتایا تو یہ مسلم کی روایت ہے کتاب التحارہ حدیث نمبر دو سو اکیاون